بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بھی بولے ہیں اور چیف جسٹس پر تنقید کی ہے کہ مقننہ کی ضرورت نہیں ہے سارا کام چیف جسٹس کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے پھر چیمن ناب کی تقرری بھی انہیں ابھی تک حضم نہیں ہو رہی ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پی جے رہنما عارف الوی صاحب نے سندھ کی ناب کی جو کار کردگی ہے سندھ میں اس پر بات کی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف اور ناب سمیت دیگر اداروں کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں ان اداروں سے ایک بھائی اگر تنقید کر رہا ہے تو دوسرا بھائی تعریف کر رہا ہے وجہ کیا ہے کیا بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ بھٹو زرداری اور اب بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی آج پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم حضور فقر علی بھٹو صاحب ان کی انتالیسویں برسی ہے ان انتالیس برسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کھویا کیا پایا اس پر بات کریں گے اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتی چلوں جو اس پر پرگرام میں موجود ہوں گے سیدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ورکر سفدر ابباسی صاحب سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے پرگرام میں اس کے علاوہ آیاز خان صاحب ہے سینئر تجزیہ کار ہیں آپ سر آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں اپنے پرگرام میں اور تیسے نمبر پر ایڈیٹر روز نامان آنٹیٹیو نیوز راو خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے سر آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں اور تھوڑی دیر میں ہ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں آیاز خان صاحب سے خان صاحب ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب جب عدالت سے باہر آتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں تو اندر ہونے والی کارروائی ان کی تنقید سے واضح ہو جاتی ہے چھلک رہی ہوتی ہے آج بھی چیز جسٹس پر تنقید یہ ہے کہ میاں صاحب کیا میاں صاحب جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہے کہ انتظامیہ اپنا متعلقہ کام بہتر کر رہی ہے اور جو عدلیہ مداخلت کر رہی ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا پوائنٹ تو ٹھیک ہے اویلڈ پوائنٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب مقدمات نمٹانے کی بجائے وہ دودھ کی کوالیٹی چیک کر رہے ہیں صحت کی طرف دھیان دے رہے ہیں صاف پانی ہی مہ چاہتے ہیں لوگوں کو مل جائے ہیں لیکن میاں صاحب کو ایک لمحے کیلئے سوچنا چاہیے کہ یہ سارے کام ان کے تھے کرنے والے ان جیسے حکمرانوں کے تھے اگر لوگوں کو دودھ مل رہا ہوتا خالص پانی صاف مل رہا ہوتا صحت کی سہولیات مل رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے چیف جسٹس کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن ہمارے سیاستدان چونکہ اپنی ناکامیاں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے دوسروں پہ تنقید اور ظاہر امیہ صاحب کو اب چونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ ٹائم آخر پہ آئے ہوئے ہیں یہ نیب کے کیسز بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اور وہ چونکہ ایک نیریٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہتے بھی رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھیں سزا ہونے والی ہے اب وہ کچھ اور طرح سے وہ اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے واجد زیادہ بھی فارغ ہو گیا اس سے پہلے ایک بڑا زبردست پروپاگینڈا مہمین انچرائی تھی کیل بری فونٹ کے حوالے سے تو وہ ساری چیزیں ملا کے وہ لوگوں کو صرف اپنے ووٹر کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے پہلے مجھے اقامہ پہ نکال دیا گیا اب یہ واجد زیادہ بھی فارغ ہو گیا اس سے پہلے کیل بری فونٹ کا بھی کچھ نہیں ایشو بنا اس کے باوجود یہ مجھے سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ رکھ کے عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں اور فوج کو بوجود وہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان ڈائریکٹی ادھر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ادھر ہاتھ انہوں نے ہولا رکھا ہوا ہے اگر کل کو سزا ہوگی پھر آپ دیکھیں وہ ریپیٹیڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھی میں کال دوں گا آپ نکلیں گے یعنی کہ ان انہوں نے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مجھے کہیں جانا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے منی ٹریل دینی تھی وہ دے نہیں سکے تو ظاہر ہے میرا صاحب کی سمجھ میں آتی یہ بات وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل اپنے ووٹر کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں صفدر عباسی صاحب عدلیہ پر تو تنقید کری رہے ہیں میرا صاحب اور ساتھ ساتھ اپوزیشن پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو کر رہے ہیں وہ شرم ناک ہے ان کے لیے زرداری نواز مفاہمت جو ہے وہ جمہوریت کے زمرے میں آتی ہے لیکن زرداری عمران مفاہمت کو سازش کیوں قرار دے رہے ہیں وہ دیکھنے لیے اس میں یہ جو دونوں قیادتیں ہیں میرا صاحب کی اور زرداری صاحب کی یہ کوشتہ دس ساتھ سے مختلف زعبیوں سے حکومت کے اندر ہے پہلے زرداری صاحب کی وفا کی حکومت تھی اور ان کی سندھ میں حکومت تھی اور میرا صاحب کی پنجاب میں حکومت تھی اور دوسرے پانچ سال میں میرا صاحب پیڑل گورمنٹ میں پنجاب میں تھے اور زرداری صاحب سندھ کو رول کر رہے تھے تو کہنے کا مقصد اس سارے عمل کے اندر یہی رہا ہے کہ ان کی آپس میں جو جو ایک منافقہ نا مفاہمت تھی وہ غالباً جو انا باہت سے دم توڑ رہی ہے اس سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک منافقہ نا قسم کی مفاہمت کی ہوئی تھی جس میں زرداری صاحب میاں صاحب کو سپورٹ دے رہے تھے اور میاں صاحب زرداری صاحب کو سپورٹ دے رہے تھے تو اس سارے عمل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دونوں کے دن کے آیا ایک وقت آتا ہے کہ بندر چکن کم ہوم تو روس تو میرے خواہمت میں وہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ دونوں کی جو مفاہمت تھی جس کو آپ کہتے ہیں وہ دونوں نے خواہتنے کی طرف جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب دونوں کے عزائم مختلف ہو گئے ہیں دونوں کی ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتے ہیں زدائی صاحب بلکل جا کے ان کے پیروں میں بیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے کوئی اپنی ریکنسیشنز لینا چاہتے ہیں میاں صاحب مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے پاس ٹولز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے پاس شاید وہ ٹولز وہ ہتھیاری نہیں جس کے بنیاد پر وہ اتنی بڑی لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں میری نظر میں جو میاں صاحب کا کیس ہے اکاؤنبیلٹی کورٹ کے اندر وہ ایک بہت اینڈیت رکھتا ہے اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے غالبوں اس کے مطابق پاکستان کی پولٹکس آگے بڑے گی باقی یہ جو زدائی صاحب و میاں صاحب کی لڑائی ہے وہ ہو سکتا کہ چل کے پھر ایک مرافقہ نام و فائمت میں تبدیل ہو جائے لیکن اس وقت صرف جونوں کی ترجیحات مختلف ہیں لیکن زرداری صاحب نے تو آج کلیئر کر دیا ہے نا کہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں لیکن نون لیگ کے ساتھ ہم نہیں ملیں گے لیکن سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ کو ہم ملے گا یہ جو عمل ابھی تک ہوا ہے اس کے اندر جو ان سے ملتا ہے وہ پھر ان سے بھاگتا ہے دور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئے اور ٹی ٹی جا کے علامہ تیرون قادری صاحب نے ان کو اکٹھے بٹھایا تو اس جلسے کی نتیجے میں پورے کے پورے دوروں پارٹیوں کا بٹھا بیٹھ گیا بلکہ عمران خان صاحب کو زیادہ نقصان ہوا تو اب وہ عمران خان صاحب اس سے نکل کے اب جب یہ سینٹ کا الیکشن آیا تو اس کے اندر چیرمن کو بھی مدد ایک کلدار سامنے آیا اور سب پارٹیاں نائن لگا کے اس کو سپورٹ کر رہی تھی لیکن کوئی اقرار کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہم ایک دوست کے ساتھ چلیں گے میں نہیں سمجھتا کہ پیٹی آئی کے کمسکم ترجیہ جو کسی صورت میں زردائی صاحب کے ساتھ ملتی ہیں ہاں زردائی صاحب یہ کلد باتا کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی جو ان کی اس وقت جو نا وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی جو ان کے جو بہت خراب تعلقات تھے اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ جوڑیشن اور ملٹی اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ اس کو ٹھیک کر کے اور کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی سکھوٹ لینے کے لیے کمی کامیاب ہو جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو سموٹ دینے کی کوشش کی یا ان سے سکھوٹ لینے کی کوشش کی تو ان کے اپنے شخص کا بڑا 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 پیٹ گیا ہے جی کر رہا ہے صاحب ببیع صاحب عدلیہ مداخلت پر ٹانٹ کرتے ہیں ان کے پاس اس مداخلت کو خلاف زابطہ کہنے کا جواز کیا ہے اور جب انتظامیہ عوام کا بھلا نہیں چاہتی ہے تو پھر عدلیہ بھی نہ چاہے جی یہ درست بات ہے جب آپ اگر ایٹی فائیو سے نائنٹی تری کی پرفارمنس دیکھیں آٹھ سال کنٹینوز جس میں صوبہ رہا ہے ان کے پاس پھر مرکز بھی ان کے پاس رہا ابھی دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک دس سال کی یہ پرفارمنس دیکھیں اس کے بعد یہ کوئی جواز نہیں بنتا ان کا گتکنی بندی کہ وہ اس قسم کے اترازات اٹھائیں بجا ہو سکتا ہے اتراز کہ چیف جسٹس صاحب کا کام یہ نہیں ہے لیکن یہ کون ان کو اس چیز پہ مجبور کر رہا ہے ابھی ہم آج ہی پورا دن اس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا جو زیشان بٹ ایک رپورٹر ہے جس کو ایک ان کے کانسلر نے یا چیئرمین نے اس نے مرڈر کر دیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ نے نظام ٹھیک رکھا ہوتا آپ تھانے جا کے انصاف لے سکتے ہیں بغیر پیسے دیئے لے سکتے ہیں آپ کو عزت نفس جو ہے وہ محفوظ ہے کہ آپ پولس کے ہاتھ ہو جتنے بھی ادارے آپ دیکھ لیں اے ٹو زی ان میں سب میں یہی بنائی طور پر صورتہ آ رہی ہے میاں صاحب نے یہ سٹیٹیجی ایک بنائی ہے انہوں نے جتنے کردار ہیں اس پورے کیس میں جہاں یہ کوئی ثبوت نہیں دے پا رہا ہے ان سب کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہا ہے بنائی طور پر کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ جب سزا ہو تو وہ اس کنٹروورشل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہیں جی بڑا ظلم ہو گیا یہی نیریٹیو وہ بار بار بلڈ کر کے لا رہے ہیں کبھی ووڈ کے تقدس کوئے نام پہ کبھی وہ عدلیہ کی بداخلت کے حوالے سے کبھی گورننس کے ایشیوز پہ ان کے کہتے ہیں کہ کیوں یہ اس میں عمل دخل کر رہے ہیں ابھی احتساب عدالت کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی لائیو کیا جائے بجواجہ زیاہ کا لائیو کروا لیتے ہیں اب جی ایٹی لائیو کروا لیتے ہیں تو یہ چیزیں کریں ووڈ کے تقدس کی بات کرتے ہیں ووڈ تو پانچ سال بعد ایک دفعہ بیچارے کو ڈالنے کا موقع ملتا ہے میرا حال ہے نیک نیتی سے ڈالتے ہیں جو لوگوں بھی ووڈ ڈالتے ہیں پانچ سال تو آپ نے اس تقدس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے اگر آپ نے وہ حفاظت کی ہوتی تو آپ کو چیف جسٹس کو یا کسی اور ادارے کو کچھ شکوہ دینے کا موقع نہ مجسر آتا حیاء صاحب میاں صاحب اشاروں اور پہلیوں میں بات کرتے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں جیسے سازشوں کو بے نکاب کرنے کی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ کچھ مکروک کھیل میں نامی گرامی سیاستدانوں کے نام ہے اور پھر کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ سازشی ہیں جو مل کر میرے خلاف سازش کر رہے ہیں کس سے ڈرتے ہیں میاں صاحب کھل کر نام کیوں نہیں لیتے اور کس بات کر رہے ہیں دیکھیں بنیادی طور پہ میاں صاحب چونکہ سارے پروسس سے گزرے ہوئے ہیں آج انہیں بڑا برا لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی امران خان اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہیں چونکہ وہ ہمیشہ لادلے رہے ہیں ایون دوہزار تیرہ کی الیکشن میں بھی میاں صاحب کو جتوایا گیا ہے یہ سب کو پتا ہے جی تیوی سیٹے جو پی ٹی آئی کی تھی وہ ہرائی گئی انہیں تو میاں صاحب چونکہ سارے پروسس سے گزرے ہوئے ہیں اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اور ساتھ مل کے کھیلتے رہے ہیں آج چونکہ کچھ اور کردار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جیسے زرداری صاحب ہیں آج انہیں زرداری صاحب بہت برے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا گھناؤنا کھیل ہے اور پتا نہیں کیا کیا وہ کہہ جاتے ہیں اور پھر زرداری صاحب کو بھی بلاخر آج کہنا پڑا کہ اب تو لڑائی ہے اب تو صلاح نہیں ہو سکتی بلکل ٹھیک ہے وہ زفدر عباسی صاحب کیونکہ ماضی کے حوالے سے یہ کہا نہیں جا سکتا کل کو کہ سیاست میں کچھ ناممکن تو ناممکنات کا کھیل ہی نہیں ہے یہ ممکنات کا کھیل ہے کل کو ہو سکتا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پھر اکٹھے بیٹھے ہوں لیکن آج کی تاریخ میں نظر ہی آ رہا ہے اب ایشو صرف ایک ہے دیکھنا یہ ہے کہ جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں جاتی ہیں پلیٹیکل پارٹیز تو پی ایم ایل این کتنے پرسنٹ بچ جاتی ہے کیونکہ مشکل نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کو اور وہ سربائیول مشکل نظر آ رہا ہے اور اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی ہے پھر بہت سی چیزیں چینج ہو جائیں گی ابھی بھی آج جو شہباز شریف صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں بہت سے لوگ ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہوں گے پی ایم ایل این پتہ نہیں کس کے نیرٹیب کے ساتھ جانا ہم نے اور کس نے مستقبل میں سروائیو کرنا ہے تو یہ بھی بہت سی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا ہی ٹائم ہے ان کے کمپلیٹ انفولڈ ہونے میں امتیاز بڑائی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے امتیاز صاحب کیا کہیں گے مائنڈ صاحب کو سینٹ چیمن کی تقرری جو ہے وہ کھٹک رہی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ کھٹکتی ہی رہے گی خان صاحب کو ٹارگٹ بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کا کوئی موقف یا کوئی اصول ہونا چاہیے عمران خان تو زرداری صاحب کے خلاف تھے پھر انہی کے ساتھ ملکے ہیں انہوں نے چیمن سینٹ بھی جو ہے وہ منتخب کر لیا کیا کہیں گے میں سمتا ہوں کہ مائنڈ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مجودہ حالات ہیں ان کو حضم نہیں کر پائے ان کی ہر بار دیکھ لیں کہ وہ عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں وہ سیکورٹی فورسیز پر تنقید کرتے ہیں عدلیہ پر جب تنقید کرتے ہیں تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر عدلیہ حدیبیہ کیس کو ختم کر دے اگر وزیرِ اللہ ان کے بھائی سابق دور میں پانچ سال وزارتِ اللہ ایک عدالتی سٹے پر چلے جائے اور اس وقت بھی خاجہ صادر بھی جو کہ وفاقی وزیر ہے وہ بھی ایک عدالتی سٹے پر ہوں تو یہ تو سب عدالتی فیصلے صحیح ہیں تو اگر عدلیہ کرپشن پر ان کو ہٹا دے تو وہ کہتے ہیں یہ برا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کا لادلہ نہیں ہے ووٹ کا تقدس ہے سینٹ میں جو مجودہ حکومت کا موقف ہے وہ اپنے موقف کی سلف کنٹرڈکشن ہے ایک طرف تو وہ ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو جب سینٹ میں ووٹوں سے ایک آدمی منتخب ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا آدمی ہیں بڑی عجیب بات ہے نائٹی ایٹی فائی میں جب آپ پہلے در وزیر اعلیٰ بنے تھے تو آپ کا سیاسی کیریئر کیا تھا کوئی بھی نہیں تھا تو اس لیے یہ سینٹ کے ممبران کا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی بنائیں اگر وہ رائٹ اف ووٹ استعمال کر کے بناتے ہیں تو یہ رائٹ اف ووٹ میاں صاحب کو بھی اس کو سلیم کرنا چاہیے مریم نواز نے آج ایک عجیب مطالبہ کر دیا ہے کہ جو کیس کی کارروائی ہوتی ہے ناپکورٹ نے اس کو لائیو نشر کیا جائے حالانکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے ممکنہ طور پر منافی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے پھر کیا مقصد ہے ان کے اس مطالبے کا بڑی کے بعد بات کریں گے سفدر عباسی صاحب کیا کہیں گے حالانکہ مریم نواز صاحبہ جانتی ہیں کہ آئین اور قانون میں ممکنہ طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کار ناپکورٹ میں جو بھی کارروائی ہوتی ہو اس کو لائیو نشر کیا جا سکے پھر ان کا یہ مطالبہ کیا حیثیت رکھتا ہے کیا عوامی ہمدردی بٹورنے کا کوئی نیا طریقہ اختیار کیا جوار ہے بات یہ کہ کانسی تارے جو ناپکورٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ناپکورٹ دنیا میں کافی عام ہے جہاں پر لائیو ٹلکاس ہوتے ہیں شوز لیکن پاکستان میں ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی قانون آئین سے جیسے آپ نے کہا تو یہاں پاکستان کے در کبھی اس سے پہلے لائیو ٹلکاس کیس کے ہوئی نہیں ہے اور میرے نظر میں اگر وہ یہ مطالبہ کرنا بھی چاہتے تھے تو یہ تو کیس کے شروع میں جب بیلنسنگ ایک تب ہوتا ہے جب جو پروسکوشن کا کیس ہے وہ بھی لوگ سنتے اور اگر ڈیفینس ہے تو وہ بھی لوگ سنتے اگر یہ مطالبہ ان کی طرف سے پہلے اس وقت آتا تو شاید اس کی کوئی ایک گواہ بن سکتا تھا جب مقدمہ شروع ہو رہا تھا مقدمہ تک ہون ختم ہو رہا ہے آخری سٹیج پہ آخری گواہ صرف ایک آئیو ہی رہ گیا ہے تو اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ مطالبہ کسی طور پہ جائز ہوتا ہے اور پرسیدنٹ پاکستان کے اندر ایسا کوئی نہیں کسی بھی کرمینل ٹرائل بہت سے کرمینل ٹرائلز ہوئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں شاید دنیا دیکھنا چاہتی ہوگی یا پاکستانی عوام دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن اس کی کوئی روایات موجود نہیں ہے اور اگر کوئی روایات نہیں بنانی ہے تو اس کے لئے پر یقینل کوئی ایسی آئینی ایسی قانونی کوئی ایسا کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی جس کے بنیاد کے اوپر یہ الاؤگ کیا جائے کہ جی اس کی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو اس وقت ان کا مطالبہ بہت دیر کے بعد آیا ہے اور ایک تو یقینل یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں اپنے پہ ہی کہ شاید وہ گوہوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور کیس ان کے حق میں جا رہا ہے تو میری نظر میں ایسا نہیں ہے ابھی تک وہ بنیادی استدلال جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ جو بڈن اوپ پروف ہے وہ ان کے اوپر ہے ایک پرپٹی ان کے پاس ہے اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پرپٹی انہوں نے کم حاصل کی اور کہاں سے اس کی جو پیمنٹ آئی اور کہاں سے وہ منیسے رہے ہیں بلکل بارے ثبوت ان پر یہ ہے بلکل ٹھیک ہے امتیازہ فواد اس سوالے سے جو نیب لو ہے اس کے ابھی تک شاید ان کی نظر نہیں جا رہی ہے بلکل زیادہ اپٹکس ہے اور اس کو پلٹیکلی حیجل زیادہ کیا جا رہا ہے برزرز قانون راہین پر تقابق ہوتا ہے امتیازہ فواد چودری صاحب نے بھی مریم نواز کے مطالبے کی تعاید کی ہے حلانکہ ان کا موقف جو ہے یا مقصد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا جس طرح سے سفدر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ کیس کے اوائل میں یہ بات انہیں یاد کیوں نہیں آئی اب آخری مراحل میں یہ مطالبہ کیوں سامنے آ رہا ہے آپ کی نظر میں میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اس کو پلٹی سائز کرنا چاہتے ہیں عوام کی امدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ اب روز مدہ ٹرائل ہو رہا ہے آج جب سے یہ ٹرائل شروع ہوا ہے جو میاں نواز شریف اور اس کے خاندان نے آج تک اطراز نہیں کیا انہوں نے جس طرح سے پروسیڈنگ کیا آج تک اطراز نہیں کیا تو یہ صرف ایک عوامی افدردی حاصل کرنے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں ہم نے تو یہ کہا تھا لوگوں کو ٹرائل دکھائے جائے لیکن ہماری نہ مانی گئی حالانکہ میں سمسل باسی صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا اب تو ٹرائل سب سے ختم ہونے والا ہے اور جو سارا بانڈرن اور پروف ہے وہ جو ہے وہ نواز شریف وغیرہ کے اوپر ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دولت انہوں نے کہاں سے کمائی اور برطانیہ میں کیسے لے کے گئے اس کا کیا طریقہ کا تھا اور نواز شریف کے جو دولت تھی اس کا کس کس کے نام جہدادیں خریدی گئیں تو یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے اس رضا سے نے اپنا کیس ثابت کر دیا اور آپ دیکھیں کہ دیر سال سپریم کورٹ و پاکستان ان جہدادوں کے بارے میں پوچھتے رہے عدلیہ پوچھتی نہیں چیف جسر پوچھتے رہے کہ ان کا ٹرائل بتا دے کہ کیسے لے کے گئے سے کہیں اٹھوں کی باتیں ہوئیں کہیں قطر کی بات ہوئیں لیکن آج تک وہ ثابت نہیں کرتے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کیس ایک کریمنل کیس سمجھ کے لڑنا چاہیے اس کو پلٹی سائز کرنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگی راؤ صاحب ایک بھائی صبح صویرے اداروں کے خلاف جتنا ہو سکے زہر علوت تنقید کرتا ہے دوسرا بھائی جو ہے وہ انہی اداروں کی کارکردگی کا محترف بھی ہے کیا کہتے ہیں خاندانی دراروں کے واضح ہونے کی نشانی ہے یا پھر حالات کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاری ہے دونوں بھائیوں کے طرف سے میں ایک منٹ اس پر کومنٹ کر دوں جو لائیو کوریج کرو مجھے نہیں پتا تھا کہ کتار کا کھل اتنا بے رہم ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے اپنے والد صاحب کا وہ پرچیوں کے بغیر بول نہیں سکتے ان کی اب ایویڈنس آنے والی ہے انہوں نے کٹیرے میں کھڑے ہو کے گواہی دینی ہے کراس ایک زیبنیشن کا سامنا کرنا ہے یہ تو ان کی رسوائی کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور بیٹی کی طرف سے خدا نا خواستہ ایسی بات کی جاری ہے کہ ان کے فالد جب کراس ایک زیبنیشن فیس کر رہے ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہم تیس سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے اوریٹر ہیں یا کتنا بہتر وہ بول سکتے ہیں آپ نے آپ کو ایکسپریس کر پاتے ہیں جو بات آپ نے کی دیکھیں آپ آج بالکل کلیر لی آپ کو نظر آ گیا دونوں بھائیوں کے اپروچ میں کتنا اختلاف ہے شہباز شریف صاحب ہوں عمران خان ہوں عاصف زرداری ہوں یہ ایک طرف آپ کہلے کہ اس معاملے کے اوپر نیب کی کارکردگی کے حوالے سے کہلے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہلے سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے کہلے باقی داروں کے حوالے سے تو وہ جب اندر پارٹی کے اندر ہی اس قدر اختلاف موجود ہے آپ اگر چوری انسار کی ایک دو دن پہلے مہونے والی ملاقات کو ذہن میں رکھیں تو وہ ایک گروپ اتنا واضح ہو چکا ہے یا صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ اب یہ دنوں کی بات ہے وہ بلکل ایک جو کلیر ڈویئن ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس کا بظہار بھی کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے پہلے شباشتی سے اس طرح اظہار نہیں کرتے تھے گول مول بات کرتے تھے اب تو انہوں نے بلکل کھل کے بتا دیا کہ جو بھائی جان کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس طرح بھائی جان تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور یہ غلط کہہ رہے ہیں تو وہ ڈویئن بلکل کھل کے سامنے آگئی ہے کھل کے نظر آنی شروع ہوگی ہے اب جو اردگردن کے لوگ ہیں وہ اس پہ کس طرح سے رییکٹ کرتے ہیں جو تھوڑا بہت اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے پہلے بھی اب میرا خیال ہے وہ ہلچل زیادہ گہری ہو جائے گی اور زیادہ سیریس اس کے ریپرکشنز ہوں گے یہ کوپ کس طرح کرتے ہیں آپس میں اس ایشو پہ وہ بیان جو ان کا آیا ہے اور کس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے بڑے میاں صاحب کے کیمپ میں کیونکہ یہ کیمپ تو سب کو پتا ہے بہت مضبوط کیمپ دو موجود ہیں تو وہ کس طرح سے اس بیان کو لیا جاتا ہے اس پہ پرویز رشید صاحب کو داغتے ہیں یا کسی اور توپ کو داغتے ہیں شاہباز شریف صاحب کے خلاف جس طرح سے وہ چوری نصار کے خلاف انہوں نے بیان دینے شروع کر دیا تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ نصار جیسا سلوک ہوگا شاہباز شریف کے ساتھ بھی مریم کے کیمپ کی طرف سے تو یہ بہت سیریس سیچویشن ہے میں سب ہی تو آج جو ہے دونوں جو نظریے تھے جو بھی نواز شریف صاحب کا ہے جو شاہباز شریف صاحب کا ہے وہ مختلف تھے اور آج بلکل کل کے وہ سامنے آ چکے ہیں چیک ہے یاس خان صاحب تضاد آپ کے سامنے ہے دونوں بھائیوں کے بیانات میں یہ فرق کیوں ہے پارٹی صدارت کا روب ہے یا پھر جو انہیں مجبور کر رہا یا پھر چھوٹے میاں صاحب کے آپوزٹ بیان دینے کی آخر وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ بنایا گیا پی ایم ایل این کا شاہباز شریف صاحب کو اس دن جب نواز شریف صاحب بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے تو شاہباز شریف صاحب کے باڈی لینگویج دیکھنے والی تھی وہ اس پہ خوش نہیں تھے بہت انیزی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ایک چیز شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ اگر اختیار میں ہوتا ہے مریم نواز صاحب آگے تو وہ کبھی پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ بھی نہ بنتے کیونکہ پہلے بھی دو دفعہ اس طرح ہوا انہیں چکر دیا گیا اور اس کے بعد پھر نہیں بنایا گیا تو پھر فائنلی وہ بھی اس چیز پہ کنوینسٹ ہو رہے تھے کہ شاید یہ چکر ہی دیا جائے گا اور مجھے نہیں بنایا جائے گا اب اس وقت بھی مجبوری یہ بن گئی کہ اگر نہ بناتے تو پارٹی میں اس وقت اتنی بڑی ڈیوائیڈ آ جاتی کہ اس کو پھر سمالنا مشکل ہو جاتا اس کے بعد وہ جب پریزیڈنٹ بن گئے پھر انہیں میسیج بھی دیا گیا کہ آپ ہمارے بیانیے کے ساتھ آئیں جو کہ وہ نہیں گئے پھر شہواز شیف صاحب باہر چلے گئے لندن چلے گئے اور آج انہوں نے کہا جی کہ مجھے چیک اپ کے لیے امریکہ بھی جانا پڑا اور جو بھی وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں بہت دن وہاں لگا کے آگے وہ پریشر جو پڑنا تھا یہاں رہے کہ آپ ہمارا بیانیے کو آگے بڑھائیں وہ بیانیاں شاید خاکان عباسی صاحب کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اب شہواز صاحب تو نہیں کر رہے تو آپ ہمارا بیانیاں بڑھائیں اور انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا ظاہر ہے وہ بھی بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ اگر نواز شیف صاحب انہیں نومنیٹ نہ کرتے تو کوئی پرائیم نیسٹر نہ منتے اب شہواز شیف صاحب جب واپس آتے ہیں باہر سے پہلی ملاقات ہوتی ہے ان کی چودری نصار سے چودری نصار سے ملاقات کے نیکسٹ ہے حمزہ شہواز بلکل اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اداروں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور ان کے خلاف جائیں گے تو گڑ بڑ ہو جائے گی یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اس سے اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ شہواز شیف صاحب یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ بلکل کلیریٹی ہے شہواز صاحب پہلے دن سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اداروں کے ساتھ نہیں جائیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اب نواز شیف صاحب تو چونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ نقصان ہو گیا ہے اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ شاید کوئی موبیلائز کر لیں لوگوں کو لیکن میرا خیال ہے یہ غلط فہمی بھی اس وقت دور ہو جائے گی میہا صاحب کی اگر خدا نہ خواستہ انہیں سزا ہوتی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ہونے جا رہی ہے لیکن اگر ہوتی ہے تو یہ غلط فہمی بھی ان کی دور ہو جائے گی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم فقار علی بھٹو کی آج 49 برسی ہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی پیپلز پارٹی آج 49 برس بات کہاں کھڑی ہے بریک کے بعد بات کریں گے سفدر عباسی صاحب روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہچان ہے لیکن سن میں یہ نعرہ 49 برس بات بھی پوری طرح سے برا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کمیاں کتاہیاں کہاں ہیں کیا اب ینگ لیڈرشپ سے عوام توقع رکھے دیکھیں جی بات یہ کہ سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں اگر کسی شخص نے سیاست کو یوں نایوانوں سے نکال کے اور میدانوں میں لے کر آئے اور عوام کے پاس لے کر آئے وہ شہید رفعالی بھٹیوں کی ذات سی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس وقت کا جو نیریٹیف تھا پاکستان کے غریب مفروق الہوام احال عوام کے لیے اور غریبوں مزدوروں اور کسانوں کے لیے میری نظر میں اس نے جتنا پاکستان کے در ایک تحرک پیدا کیا اس نے نہ پہلے کبھی نہ اس کے بعد اس کے سب کا تحرک دیکھنے میں آیا اور میری نظر میں میری نظر میں جو ان کا جو جو بنیادی استضلال تھا روٹی کپنا اور مکان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ٹیلیوری ذرفقالی بھٹیوں کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے اتنی ٹیلیوری شاید اس کے بعد جو نہیں ہو سکی حالانکہ پاکستان کی پاڈی کی اپنی کورنمنٹ بھی رہی لیکن اس کے باوجود بھی جو نا وہ جو جو قدار چیز در ایک بھٹیوں کا جو نشان ان کے آج بھی پاکستان کے لینڈ سے بھی ہے چاہے وہ قانون سازی کے جہاں سے دیکھیں آئین سازی کے جہاں سے دیکھیں صحت کے میدان میں دیکھیں تعلیم کے میدان میں دیکھیں یا جو 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 ہیو نوٹ کے لاؤز بنائے گئے وہ آج بھی جو نا پاکستان کے در جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیپشنز ہیں چاہے وہ پاکستان سٹیل ہو چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ کامرہ کامپیکس ہو حیتی ہو پاکستان کا نکل پروگرام ہو پاکستان کا اٹومک اینرڈی کمیشن میری نظر میں اور پاکستان کی خاص طور پر فورن پولیسی ہو میری نظر میں جو ایمپیکشیز انسٹالی بھٹو نے چھوڑا ہے وہ شاید آج بھی جو نا عوام اس کو یاد رکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد ان کی بیٹی شہید مہترمان بینظیر بھٹو کیونکہ ان کا اقتدار لمبا نہیں رہا ان کی ساری زندگی ایک جہوری جتو جہدنے گزر گئی لیکن اس کے بعد جو ان کے شہادت کے بعد جو ایک ویٹیوم ہے پاکستان کے اندر پاکستان پریس پارڈی پولیٹکس کا وہ غالبا زندگی صاحب کی وجہ سے بڑا اور اس کو آج تک پل نہیں کیا جا سکتا میں نہیں سمجھتا کہ جس طور پر صورتہ مجھے جو نظر آ رہی ہے اس میں کوئی بلاول بھٹو زندگی صاحب کو بڑا قدار عدا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ انسپونس ہیں اپنے والد صاحب کی پولیسیز پر اور وہ پولیسیز زیادہ تر جو نا کمپرومائزز کی شاست ہے اور پاکستان پولیسیز پارڈی کی جمعہ جب کمپرومائزز میں چلی جاتی ہے جب ان کا جو نا مطمئن نظر سے مقتدار رہ جاتا ہے جب ان کا مطمئن نظر صرف اپنے جو 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 چند لوگ ہیں اشخاص ہیں ان تک محدود ہو جاتا ہے اور سیاسف جو نا میدانوں سے لے کر واپس ایبانوں میں چلی جاتی ہے پھر میں نے سمجھتا کہ پاکستان کے لیے کوئی پاکستان پولیس پارڈی کے لیے فیلحال کوئی وہ جو برکت رو ہو سکتا ہے جو نظریاتی برکت رو ہونا چاہیی جو ایڈیولوجیکل بنیاد کے پر پولیٹک سنجھ چاہیے وہ فیلحال مجھے پاکستان پولیس پارڈی کی اس کے عادت سے نظر دیں راو سب آج کے دن پر سوال تو بہت بنتے ہیں پاکستان پیپلس پارڈی کی کارکردگی سے لے کر بے نظیر بھٹو کو انصاف نہ ملنے تک لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ کارکردگی نہیں ہے پاکستان پیپلس پارڈی کی یہاں تک کہ بھٹو کے خلاف سیاست میں آنے والے جو شریف برادران ہے یا شریف خاندان ہے وہ بھی ذلفقار علی بھٹو کے مثالے دینے پر مجبور ہیں ان کے بعد آنے والی قیادت کی نہیں دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نواز شریف صاحب ہم اثر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے آپ نے سیمیلیریٹیز سیمیلیریٹیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ ذلفقار علی بھٹو نو ڈاؤٹ اب آج صاحب نے بڑے واضح طور پر بتایا ایک ایک دیٹیل انہیں بتا دی ایک ویجنری لیڈر تھے جن لیڈر کا کام یہ ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ہو ایشیوز کی انڈرسٹینڈنگ ہو ریکوائرمنٹس کا پتا ہو لوگوں کی ضروریات کا پتا ہو انٹرنیشنل جو انفلوینسز ہے اس کو کس طرح منپلیٹ کیا جا سکتا ہے کس طرح اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے اپنے حق میں ملک کے اندر کی فضاء کو کس طرح لے کے چلا جا سکتا ہے اور انہوں نے وہ ثابت کیا جس حالات سیونٹی ون کے بعد جس قسم کی صورتحال تھی انہوں نے وہ سارا جس طرح سے لے کے چلے اس سے وہ ثابت ہوا کہ وہ واقعی ایک ویجنری لیڈر تھے اور پاکستان کو ایسے لیڈر کی اس وقت بھی ضرورت تھی آج بھی ضرورت ہے تو وہ بدقسمتی سے ایک سازش کا شکار ایک بین الاقوامی پورا وہ ایک ہے پوری ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن جب محترمہ بینظیر بھٹو ایٹی ایٹ میں آئیں وہ کوئی مختلف نہیں تھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہیں سے وہ پکڑی دور اور آگے چلانے کی اس کو کوشش کی ان کی کہلے کہ میں بدقسمتی بھی نہیں کہا سکتا کہ ان کی جب شادی ہو گئی آصف علی زرداری صاحب سے تو ایک پولیٹیکل ڈائنسٹی بینظیر بھٹو کی تھی ایک پولیٹیکل ٹریننگ حاکم علی زرداری صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری کی تھی وہ بلکل مختلف بیک گراؤنڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے ایک وہ بیک گراؤنڈ تھی جس میں عوام کے حقوق کی بات ہے جمہوریت کے فروغ کی بات ہے کانسٹیشنزم کی بات ہے ڈیموکریٹک بی بی نے یو این میں جا کے ڈیموکریٹک اسوسییشن ڈیموکریٹک انڈی اسوسییشن بنانے کی جیسا ایڈیا دیا وہ ایک سوچ تھی ایک سوچ وہ تھی کہ جو ایک فیوڈلز اور سارا جس طرح منپولیشن کی سیاست ہوتی ہے وہ کی پھر جب نواز شریف کی سیاست دیکھی انہوں نے تو سمہاو آصف علی زرداری بینظیر بھٹو کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ بی بی پاکستان کی سیاست اب پیسے کے بغیر نہیں چل سکتی اس لیے زیادہ زیادہ پیسہ جس کے پاس ہوگا اب یہاں صاحب جس طرح پیسے لوٹاتے ہیں جس طرح خرچ کرتے ہیں حالانکہ وہ قومی خزانے سے لوٹاتے ہیں جیب سے انہوں نے کبھی ٹکا خرچ نہیں کیا تو وہ وہ اس میں کہتا ہوں اس جب ٹریپ میں آ گئی بی بی تو میں یہ نہیں کہتا کرپشن ہوئی ہے کیا ہوئی لیکن وہ اس ٹریپ میں جب آ گئی تو وہ پولیٹکس وہ بھٹو والی پولیٹکس چینج ہونی شروع ہو گی وہ والی چیزیں اب منپولیشن لوگوں کو ساتھ ملانا الیکٹیبلز کو ساتھ لینا لوگوں کو فنڈ دے کے ان کو اپنے ساتھ رکھنا اگر تحریکی عدم اعتماد آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لوگوں پر پیسے لٹانا چھانگا مانگا جازی صورتحال پیدا کرنا ڈیولمنٹ فنڈ کے نام پہ ایم این ایز اور سینیٹرز کو نوازنا اور ایم پی ایز کو نوازنا نوکریاں دینا یہ وہ پولیٹکس جو ہے وہ انہیرٹ کر گئے وہ زیاہ الحق والی میں کہتا ہوں پولیٹکس انہوں نے انہیرٹ کر لی جس کے بعد یہ ڈیکلائن شروع ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا نائنٹی سیون میں اگرچہ اس میں دھاندلی ہوئی الیکشن میں نو ڈاؤٹ پیر پگارا کے بقول کہتے ہیں اتنے ٹرانسپیرڈ تھے کہ سی تھرہ تھے تو وہ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو امپیکٹ کیا ہے اس پولیٹکس نے اور ابھی بھی کر رہی ہے دوہزار تیرہ میں پھر اس نے امپیکٹ کیا اور فیکٹرز کے علاوہ اس پولیٹکس نے امپیکٹ کیا میرا خیال ہے کہ جو زیاہ کی نشانیاں جتنی ہیں پولیٹکس میں جمہوریت میں وہ ختم ہونے کو جا رہی ہیں شاید کوئی بہتری کی صورت نظر آئے بلاول یہ بات ٹھیک ہے کہ انفلونس میں حاصل زرداری کے لیکن اگر وہ انڈیپینڈنلی کچھ کریں گے بینزیر بھٹو کی تربیت میں وہ رہے ہیں بینزیر بھٹو جب واپس آئی تھی دوہزار ساتھ میں وہ بہت زیادہ چیزیں لرن کر چکی تھی اور جو زرداری صاحب کے ساتھ ملکنوں نے لرن کی تھی وہ ان لرن کر چکی تھی تو وہ ایک بلکل نئے لیڈر کے طور پر ایک بلکل ڈیفرنٹ سوچ کے تحت پاکستان آئی تھی وہ سوچ میرا خیال ہے بلاول انہیرٹ کر سکتے ہیں اگر آسو زرداری صاحب کا انفلوینس ان پر کم ہو جائے وقتاں پر وقتاں پرارٹیز چینج ہوتی رہی ہے پیپلز پارٹی کی آیاز خیال صاحب بلاول بھٹو کا طرز خطابت اگر ہم دیکھتے ہیں تو بینزیر بھٹو اور زلفقار علی بھٹو سے بہت ماچ کرتا ہے بھٹو عزب پر عمل کرنے کے کچھ ارادے بھی تقویت حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں چیمن پیپلز پارٹی میں آپ کو دیکھیں بھٹو بھٹو جیسا بنوں اور بھٹو جیسا دکھوں اور ہمارے بھی یہ دو بھائی ہیں دو راو صاحب جانتے ہیں ان کو بڑے پائن چھوٹے پائن جو ہیں راو صاحب یہ شہباز شریف صاحب تو بقاعدہ کوپی کرتے رہے ہیں بھٹو صاحب کو کہ میں دکھوں کہ یہ بھٹو صاحب اس طرح کرتے تھے اور اپنی کفیں اوپر کر کے اور سٹائل لیکن ظاہر ہے اریجنل چیز اور اریجنل ہوتی ہے میٹن چائنہ وہ اس لیول تک پہنچ نہیں سکتی ہوتی وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ بلاول میں وہ میں نہیں دیکھتا کہ اس لیول پہ جا کے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ مہمہ حسنیت بھٹو صاحب والی اور بینری صاحبہ والی اس کی وجہ یہ ہے لیکن بلاول نے امپروو بہت کیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلاول آج سے جو چھ مہینے پہلے تقریر کر رہے تھے آج اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن بلاول اگر کوئی لیول بلاول نے اچیف کرنا ہے تو اس کی شرط ایک ہی ہے جو راو صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ ویڈاؤٹ ابا جی جب تک زرداری صاحب اس طرح سے رہیں گے اگرچہ زرداری صاحب خاصہ بیک گراؤنڈ میں گئے ہیں کچھ حرصے سے اور غالباً پیپرس پارٹی کی جو سٹیٹیجی ہے وہ بھی یہ ہے ہوں گے الیکشن کیمپین کو لیکن زرداری صاحب جتنا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے بلاول اتنا ابریں گے اور اتنا بہتر ہوگا پیپرس پارٹی کے لیے کیونکہ پیپرس پارٹی نے اگر باؤنس پیک کرنا ہے تو وہ صرف ایک بندہ کرا سکتا ہے اس کا نام ہے بلاول بلاول کو جب تک زرداری صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں اقتدار میں سگے بیٹے کو بھی آگے لانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بیٹے نے باپ کو زندہ میں ڈال دیا یا باپ نے بیٹوں کو قتل کرا دیا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے بڑے حوصلے کا کام ہے لیکن اگر یہ کام کر جائیں زرداری صاحب تو نہ صرف پیپرس پارٹی پہ بہت بڑا کرم ہوگا اس ملک پہ بھی بہت بڑا رحم کریں گے تو میرا خیال ہے اب اس طرف انہیں چلنا چاہیے زرداری صاحب امتیاز صاحب آج زرداری صاحب نے نون لیگ سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ چھیننے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے پی ٹی آئی بھی اس بات کی دعویدار ہے الہاق ہو رہا ہے کوئی ممکنہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں دونوں پارٹیز کا حالانکہ بلاول بھٹو نے آج خان صاحب کمیہ نواز شریف یہ ایک سینشن قرار دے دیا ہے دیکھے جی ابھی جناب زلفقار علی بھٹو کی بات ہو رہی تھی میں چبی سال پارٹی میں رہا ہوں زلفقار علی بھٹو کا کوئی مہت نہیں ہے اور اس نے جس طریقے سے پاکستان کی خدمت کی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے محترمہ بھی انہی کے نقشے قدم پہ چلی محترمہ صاحب نے پاکستان کو ایک مطرقہ آئین دیا نیوکلر پاکستان دیا اس کے بعد ایک لمبی سوری ہے لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہ بڑے دیاندار تھے اور آئین عمران خان کو خصب کو جو کہا جاتا ہے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ خلا کے عدلیہ کے لان میں ہیں سکوریٹی فورسز کے لان میں ہیں اچھی لاندنے والی کوئی بات نہیں اصل بات یہی ہے کہ کرپشن پاکستان بنانے کے لیے کرپشن کسے کرپشن کو پاکستان میں ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو کرپشن سے پاک ثابت کرنے کے لیے عمران خان سب سے آگے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہر بہت ساری کڑی ازمائش آئی لیکن وہ دیاندار ثابت ہوئے ورکان علی بھٹو میں بھی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ دیاندار تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جہاں پیپل پارٹی کے دوسرے نام آپ لے رہے تھے جناب بلاول بھٹو ہے جہاں تک تعلق ہے جراب عمران خان وہی عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں وہ مجدوروں کی بات کرتے ہیں وہ کسانوں کی بات کرتے ہیں وہ محنت کشوں کی بات کرتے ہیں اور ایک خوشال پاکستان کی بات کرتے ہیں جہاں تمام لوگ جو ہیں ان کو علاج بھی ملے ان کو تعلیم بھی ملے اور پاکستان کو دنیا میں ایک بائزت پاکستان بھی گنا چی کے سفدر عباسی صاحب آپ نے پروریٹیز کی بات کی پاکستان پیپل پارٹی کی جو وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہی ہیں اگر ان پروریٹیز کو ہم محدود کر دیں تب کاتی جدو جہر یا سیاسی مفاہمت آج کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے آج کی بھی ایجنڈا ہے ہی نہیں یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسلیٹ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں نایت خان صاحبہ کی ایک اپیل یا پیٹیشن کہنے اس کو فائل ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ بنیادی جو نتضاد جو نا پارٹی کا اُبھرہ ہوا ہے کہ یہ پارٹی کیا کوئی خاندانی براست ہے یا پارٹی جو نا ورکنوں کی ہے کارکنوں کی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقعات ہیں کہ پاکستان اس کیس کو اٹھائیں گے اور پاکستان کی جو حقیقی جو پولیٹیکل فورس ہے اس کے فرکرز ہیں وہ پارٹی ان کو لٹائیں گے پارٹی کو ایک جمہوری اور ایک آئیڈیولوجیکل جماعت بنانے میں مدد دیں گے یہ تو پاکستان کیس پارٹی پارلیمنٹیرین ہے یہ جتنے بھی لوگ جو کومی اسیمبلی میں یا سبائی اسیمبلی میں یا سبائی اسیمبلی سلس اسیمبلی کی جو حکومت ہے یہ جو آپ کو سینٹ پر لوگ نظر آ رہے ہیں یہ تو پاکستان کیس پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے جس کے صدر آسوالی زدہی صاحب اس میں تو بلاول صاحب کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ تو زدہی صاحب نے ساری کے ساری جو جو کہتے ہیں کہ کریم اپنے ذمہ کر لیا اور چھاچ جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ بلاول کے حوالے کر لیا بلاول تو تو ایک شوقیس بنا کے اس کو ایک تقریب کرواتے اور اسے اگر آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ مائلیج لے سکتا ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارٹیکس میں اگر شہیر دروفکارلی بھٹو اور شہیر مہترمان بینے دیر بھٹا ساوہ کا کوئی افدار ہے تو ان کی جدوجہت کی وجہ سے ان کی ایک نظریات کی وجہ سے ان کی ایک ایڈیولوجیکل سٹینڈ کی وجہ سے ان کی ایک ڈیموکرٹک کڈنشل کی وجہ سے تو میں سمجھتے ہیں جب تک آپ پارٹی کے اندر وہ رخ تبدیل نہیں کریں گے یہ جو مفاہمانہ سیاست کا وہ پرسنل حبالی سے ہے جو کہ زیادہی صاحب تو بسکلی اب ماشاءاللہ دولت کی اس پوزیشن میں جہاں اگر نواز شریف میں کوئی الزہمہ آپ لگاتے ہیں کوئی ایسیس بیانڈ نون سو سے انکم کا تو زیادہی صاحب کدر بچتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کوئی کوئی کمپرمائز کہنے کی کرنا پڑتا ہے تو اس کمپرمائزنگ پولیٹک میں پیپس پارٹی کے وہ جو آئیڈیالوجیکل اور ڈیموکرٹک کے دلشلز ہیں وہ خراب ہو کے رہے گئے اور میں نہیں سکتا کہ جب تک بلاوال صاحب بڑے اگریسیولی اس چیز کو میں آیال صاحب سے تھوڑا سا ان کی بات سے اعتفاق بھی کروں گا لیکن اخلاق یہاں کروں گا کہ جب تک وہ ان کو ٹیہ کرنا پڑے گا ان کو کسی سیاست کرنی ہے کیا وہ شہید ذلفقہ علی بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اس سیاست کے ساتھ کھڑے ہیں جو چالیس سال ہو لے کر چلے اگزار تو کون ان کا دس سال کا تھا باقی تو تیس سال کی جدو جہتنی بھٹو ساتھ کی اور محترمہ کی ٹھیک ہے تو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا وہ کونسی پولیٹک کھنا چاہتے ہیں اس پولیٹک کھڑے ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کی پرارٹی جو ذلفقہ علی بھٹو اس کے ساتھ میچ نہیں کریں گی تب تک موجودہ پیپلز پارٹی جو وہ سٹینڈ نہیں لے سکے گی بہت شکریہ میرے مہمانوں کا راو خالی صاحب آپ کا بھی اور یاس خاند صاحب آپ کا بھی صفدر عباسی صاحب امتیاز صفدر صاحب آپ سب کا بہت شکریہ سمیرہ مرزا کے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ